موسیقی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دوں اور پھر حضور نبی چار اشخاص کا تذکرہ کیا ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ کچھ نے سلوک کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے بیٹ میں لکمہ حرام نہیں جانے دیتا جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو جو اس نوکے میں رزق حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شہر نہیں ہو سکتی اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں فجر کی نماز ہوتی ہے ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو دردہ کیا بات ہے تو عزت ابو دردہ نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں خجوریں پکنے کا موسم ہے اور سہری کے وقت تھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی میرے ہمسائے کے سہن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے خجور کا جس کا چھکاؤ میرے کر کی سمت ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے خجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں جلدی جلدی اس لیے جلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ خجوریں اٹھا کے ان کی گھر میں پھینک لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی خجور اٹھا کے اپنے موہ میں ڈال لیں یہ صحابہ کا مزاج ہے اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر کو دیکھیں ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا تلیر نکلا ہے جس کو آج آپ حوصلہ فضائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا کل بڑا ہو کے رہزن اور لٹیرہ بنے گا اولاد کی تربیت کے بعد میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچمن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حسنہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو عزت ابو درداد یعنی کی ضرور میں اس لیے چلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو خجور کا درخت ہماری سمت چھکا ہوا ہے اس کی خجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سہن میں پھینک دوں تاکہ میرا بچہ وہ خجور اپنے اندر نہ لے لگ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین دی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبوی میں آئے صدقے کی خجوروں کا دھیر لگا ہوا تھا بچے تھے یہ خجور اٹھا کے انہوں نے اپنے موں میں ڈال لے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے پڑے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے گلور باہر نکلوا گیا میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی ہلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیم ہو جائے تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی طوبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھان سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رہو سکتا اور اس کا خامد اس پر رہی چیز نہیں رہو سکتا اور اس کا خامد اس پر رہی چیز نہیں رہو سکتا موسیقی